نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پہ نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پہ تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ہم بسیکلی سو رہے ہیں سننے میں تو کچھ عجیب سے لگ رہا ہے کہ ہم سو رہے ہیں دراصل ہم سو رہے ہیں سوتے سوتے چل رہے ہیں کھا پی رہے ہیں دیکھ سن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر سو رہے ہیں کبیر نے کہا بھی ہے اگر کبیر کے ہم دوہے کو اگر غور سے ہم دیکھیں گے ان کو پڑھیں گے تو کبیر نے کہا ہے کہ رات گوائی سوے کر دیوس گوائیں کھائے ہیرہ جنم عمول تھا ہیرہ جنم عمول تھا کھوڑی بدلے جائے ہم سو رہے ہیں اس معنی میں ہم سو رہے ہیں اس معنی میں کہ ہم نے اپنی چیتنا کو سلا دیا ہے کہ ہم نے اپنی چیتنا کو سلا دیا ہے ہم نے اپنے ویویک کو سلا دیا ہے ہم نے اپنے سارے گنوں کو اپنے ساری کوائلٹیز کو ہم نے سلا کے رکھ دیا ہے ہم باکھلائے ہوئے ہیں پرستیتیوں سے ہتاش ہیں گھبراہت میں بہت کچھ کر رہے ہیں مگر جاگ نہیں رہے ہیں رات سونے میں گما رہے ہیں اور دن کھانے میں ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ انمول رتن جیسے اپنے جیون کو ہم قوڑی کر رہے ہیں ویرت گما رہے ہیں ویرت گما رہے ہیں اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں سب سے پہلے تو ہم کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں ہمیں اپنے اندر چھپی ہوئی پرتی بھاگو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں سفلتا تو ہم ملنے سے رہی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آنتریک شکتیوں کو پرکرتی نے ہمارے اندر دھیر ساری شکتیوں کا پار بھنڈار دے رکھا ہے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں ہم کچھ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں آپ بہت کچھ جانتے ہو سکتے ہیں ابھی یدی کوئی آپ سے بہنس کرنے لگے تو آپ کمر کس کر بیٹھ جائیں گے اور اسے دنیا جہان کے سیتی سے پورے دنیا جہان کے سیتی سے افغد کرا دیں گے لیکن یدی آپ سے پوچھا جائے گی کیا آپ سوہم کو جانتے ہیں کیا آپ سوہم کو جانتے ہیں اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تب بھی آپ ہم ٹھوک کر کہیں گے کہ کیوں نہیں خوب جانتا ہوں میں فلا ہوں میرے پتا کا نام فلا ہے اور فلا جگہ کام کرتا ہوں میں نے دنیا دیکھی ہے میں سب کچھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں آپ سب کچھ جانتے سمجھتے ہو سکتے ہیں آپ سب کچھ جانتے سمجھتے ہو سکتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھے قائدے جتنا بھی نہیں جانتے ہیں آپ اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو جاننا پوری دنیا کو جاننے سے بھی زیادہ دشکر ہے اپنے آپ کو پہچاننا پوری دنیا کو بھی جاننے سے زیادہ دشکر ہے جو انسان اپنے آپ کو سمجھ گیا جو انسان اپنے آپ کو پہچان گیا وہ دنیا کے ہر فیلڈ میں ہر چھتر میں اس نے مانو وہ سفلتہ پرابط کر لی ہے تو سب سے دشکر اور سب سے تفیسٹ کام اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں یا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم بہنس کرنے کے تو ہم جیس سکتے ہیں آسانی سے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھے ڈنگ سے جانتے ہیں لیکن ذرا سا بھی ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے اندر چھپی ہوئی ہیڈن کیلیبرز کو ہیڈن پرتیبہ کو جب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم اس کو پہچان نہیں پائیں گے تو ہم آگے بڑھنے کے بارے میں کیسے سنجھ سکتے ہیں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں آت میں منتھن کرنا ہوگا اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کس فیلڈ میں ہمارا انکلینیشن کیا ہے ہم کیا بننا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا انکلینیشن کیا ہے انکلینیشن کچھ اور ہے کرنا کچھ اور چاہتے ہیں تو بھلے ہمیں سفلتہ کہاں سے ملے گی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے اندر کا جو انہیرنٹ کوائلٹیز ہے اس کو پہچاننے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھا دیکھی ہمارے سمارے میں سوسائٹی میں ایک ایسا پیٹرن بن گیا ہے کہ بس ہم دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے کمپورٹنٹ کر کے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں بس وہ کہاں جا رہا ہے سوسائٹی مگر کسی نے کچھ نام کمالیا کچھ ارجیت کر لیا تو بس ہم اسی کے فوٹ پرنٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ پرکرتی نے ہر انسان کو ایک الگ الگ پرتیبہ سے نمازہ ہے اس کا گن کچھ اور ہے ہماری کوائلٹیز کچھ اور ہے تو سب سے پہلے اپنی کوائلٹیز کو ہمیں پہچاننا ہے سفلتہ بیسیکلی اسی کا نام ہے آتما سنتشتی جب ہمیں ہو جائے گی جب ہم اپنے true inclination کی طرف true passion کی طرف true passion جو ہے ہمارا profession میں جب تک تبدیل نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں سفلتہ کم سے کم نہیں ہی مان سکتے ہیں تو سب سے important چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں اپنے آپ کو کتنا پہچانتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک آنت میں ایک آنت میں تو جانا ہی پڑے گا ایک آنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ایک ہی آنت ہو ہم لوگ کو ہمیں تلاش کرنا ہے جس کا ایک آنت ہو مطلب ایک ہی آنت ہو وہ ایک ہی طرح کا ان کا ویچار ہو اس کے بعد ہم کو اپنے آپ کو ایکسکیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دوبارہ ہم کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے کہ آخر ہم کیا ہیں ہمارا شوق کیا ہے ہمارا پیشن کیا ہے ہم بننا کیا چاہتے ہیں تو پھر اتبانان سے اگر ہم اس چیز کو پہچان لیں گے تو پھر دنیا کچھ بھی کہتی رہے گی ہم اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لئے بلکل آسانی سے ہم چل پڑیں گے اور بنا کوئی پرواہ کیے ہوئے اپنی فوٹ پرنس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نئے فوٹ پرنس بناتے ہوئے بالو کے ریت پر ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اپنے منزل کو حاصل کر لیں گے تو اس کے لئے تو سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ ہم آخر کون ہیں اپنے آپ کو پہچاننا اتنا مشکل ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے بہت ہی مشکل ہے اس کو ایک مشہور شاعر جگر مراد آبادی نے جگر مراد آبادی ایک مشہور اردو کے شاعر ہیں جنہوں نے بخوبی انداز میں کہا ہے بہت خوب انداز میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا کتنا مشکل ہے ان سے ملنے کو تو ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر خود سے ملنے کو زمانہ چاہیے ان سے ملنے کو تو کیا کہیے جگر خود سے ملنے کو تو زمانہ چاہیے مطلب اپنے آپ سے اپنے آپ سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسکیویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھوجنے کے لیے ایک لمبا وقت ہم لوگوں کو جاہے گے جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پہشان پائیں گے سفلتا ہمیں بالکل ملنے سے رہی جب ہم اپنے آپ کو پہشان لیں گے آخر ہم اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ لیں گے کہ آخر پرکرتی نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے اس کے پیچھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس چیز کو ہم جان لیں گے خود کو پہشان لیں گے اور اس کے بعد اپنے مقصد پر اڑک ہو جائیں گے آتمی اشواس یعنی جیت کی گارنٹی آتمی اشواس سے ہم لبریز ہو جائیں گے اور ہم اپنے مقصد کو پہشان لیں گے کہ ہم اس دنیا میں جب بھیجے گئے ہیں کچھ نہ کچھ کنٹیبیٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں کچھ نہ کچھ مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں اور اس کے بعد اپنے جو ڈریمز ہے اس ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں بلکل لگ جانا ہے تو سب سے اہلا کام ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پہشانیں گے نہیں اپنے آپ کو پہشانیں گے نہیں صرف اس دنیا کے بھیڑ میں بھیڑ میں رہ کے صرف لوگوں کو دیکھ کر ایک نقلچی بندر کے درستے اگر ہمیں ایکٹ کریں گے تو پھر کرتے ہی رہ جائیں گے چونکہ ہمارے اندر ایک وشش پرکار کی ہماری کوائلٹیز کیا چیز ہے ہمارا انکلینیشن کیا چیز ہے ہم کس فلڈ میں اپنے آپ کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کس فلڈ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں دنیا میں سفلتہ کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے لوگ ایک بنا بنا پیٹن پر ہی چلتے ہیں ہمیں ایک نئے راستے کی طراش کرنی ہے ایک راستے وہ راستہ جس راستے پر چلنے میں ہمیں شوق ہو اگر کسی کام کو کرنے میں سمجھئے کہ اگر ہمیں بوجھ سا لگے تو وہ ہمارا پیشن نہیں ہو سکتا ہے اور جو پیشن نہیں ہوگا تو وہ ہمارا پروفیشن ہرگز نہیں ہوگا جس کام کو اگر ہم چوبیس گھنٹے بھی کرتے رہیں چوبیس گھنٹے بھی کرنے کے بعد ہمارے ذہن پر ذرا سا بھی بوجھ نہ ہو وہ ٹرو ہمارا انکلینیشن ہوگا وہ ٹرو ہمارا پروفیشن ہو سکتا ہے زندگی میں اسی فیلڈ کو اپنانا ہے مطلب بسیکلی اپنے آپ کو ایکسکیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو پہشاننا ہے جب ہم اپنے آپ کو پہشان لیں گے تب زندگی کے ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے اور کامیابے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو چیز ہے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملے گی وہ ساڈیسفیکشن ملے گی ساڈیسفیکشن اگر کسی کو پرابت ہو گیا تو سمجھے کہ زندگی کا وہ انمول رتن پرابت ہو گیا ساڈیسفیکشن اور کامیابی ہمیں تب ہی پرابت ہو گی جب ہمارے اندر آتن وشواس آتن وشواس یعنی جیت کی گارنٹی یہ پلکل سب سے بڑی چیز ہے آتن وشواس یعنی جیت کی گارنٹی تھانکس فور بینگ ویت می ہماری اس چینل موٹیویشن سپورٹ سپورٹ سپریگن روکر کو سبسکرائب کیجئے